سو ہیلو اور ملکم دوستو میں ہوں سکن جارٹ ہونا آپ دیکھ رہے ہیں جارٹ گروپ یوٹیوب چینل دوستو آج کی سویڈیو میں آپ کو اس آئرن کو ریپیئر کر دیکھوں گا آپ دیکھ سکتے دوستو ایک گریس کا آئرن ہے اور دوستو میں نے اس کے انبوکسن بھی کی تھی اس انبوکسن کا لنک آپ پر ویڈیو کے ڈسکوئیسن میں مل جائے گا دوستو آپ بہا سے اس کے انبوکسن دیکھ سکتے دوستو کافی اچھا آئرن تھا بات آج میں کچھ برک کر رہا تھ اور اس میں آگ لگ گی جس کے وجہ سے اس کی ویڈیو پھنگل گی اور کٹ گی تو آج میں آپ کو بتا ہوں اس کو آپ کیسے ریکوئر کر سکتے ہو وہ بھی ہوم پر بینہ کسی کے ساتھ کام کے ساتھ مستو کیسے ۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس آئرن ہے اور آئرن کی بائر ہے تو میں آپ کو پہلی دکھائیتا ہوں یہ اوپن کہاں سے ہوگا دوستو آپ دیکھ لیجئے اس میں کہیں بھی آپ کو اسکرو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا جس سے آپ اس کو اوپن کروا تو آپ کو دوستو یہاں سے ایک پی ایٹریس لیلے نا ہے تو آئرن کی بائر اور اس کو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پوس کریں کرنا ہے اور آپ کو اس کو باہر کی طرف نکال لینا ہے تو میں دوستو کر رہا ہوں آپ کو دوستو آرام کی ساتھ کرنا ہے آپ کو اس کو توڑا نہیں تو دوستو آپ کو اچھے سے پینچ کس سے اس کو نکال لینا ہے تو میں نکال لیتا ہوں دوستو دوستو آپ کو ساپ دھانی سے اس کو نکالنا ہے یہ ٹوٹے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو میں نے نکال لیا ہے تو یہ ہمارا کچھ اسپکار کا ایرن ہے اور اس میں ایک یہ لگا ہوا ہے یہ ہمیں پلاسٹک کا نکال لینا ہے تو میں فٹا فٹ سے پلاسٹک کا جو لگا ہوا ہے اس کو نکال رکھ دینا ہے اور یہ جو بائیر ہے یہ ہم کو ہٹا دینی ہے تو میرے پاس دوستو ایک اور آئرن ہے تو میں اس سے اس کو فٹا فٹ سے ہٹا ہون دوستو یہ آئرن آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس میں میں نے آپ کو ایک مائیک کی بائیر جو ہے ریپیئر کر کے دکھائی تھی دوستو اس ویڈیو کا لنکس میں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ سوشن میں دے دوں آپ بہا سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پہلے میں اس آئرن کو جو کرتا ہے جو کیا ہے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے اور اب میں یہ والا آئرم ڈیوٹ کرتا ہوں جو کی میں ریپیئر کر رہا ہوں تو دوستہ آپ کو اس کی باہر کو نکال لینا ہے نکالنے بعد دوستہ اس باہر کو آپ کو پھیک دینا ہے یہ آپ کی بیش باہر ہے اور دوستہ آپ کی یہ نئی والی باہر جو ہے آپ کو اس کو چھل دینا ہے کسی بھی طریقے سے تو میں چھل دیتا ہوں دوستہ میرے پاس یہاں پر ایک کیچ ہے جس کی میرے سمیہ اس کو چھل لیتا ہوں دوستہ آپ کو اچھے تھوڑی سی باہر چھل لینا ہے بجھا دینے تھوڑی سی آپ کو دکھایتا ہوں دوستہ باہر کافی کم جوار ہے اس کی آپ کو اچھے چھل لینا ہے ڈیوڑی سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتا ہوں میں نے اس کی باہر جو ہے چھل لی ہے دوستو آپ اس کو چککو بغیرہ سا چھل لیجیے آپ دیکھ سکتا ہوں میں نے یہ چھل لی ہے میں آپ کو ایک بار فوکسر کو دکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتا ہوں ہوں میں چھل لی جب stereotype چکا چکک دینا آپ اس میں بلھب خاصے اب اس دیکھ سکتا ہوں اور آپ کے پاس میٹ رہاں تو آپ اس دیکھ سکتا ہوں میں اس کے اندر معرے disting اس کے بعد ہمیں اس کے اندر وار擀arin ہے میں سیل پلی جلدی سے اس کے اندر وار擀 دیتا ہوں تم میں اس کے اندر وار ڈالدیا دوست لگائیتا ہوں اتنا تار آپ کو دوست ایڈوانس اکنا ہے جس سے یہ پیچھے جاتے ہوئے اڑے اتنا ٹھیک ہے تو میں اس کو آگے کر لیتا ہوں دوست کو تھوڑا سا اور اتنا ٹھیک ہے اور آپ کو اس کو وائر کو سنگل کر کے دوست کو اس کی جو سلپ لگی ہوئی تو اس کو لگا جاتا ہوں اس میں اور اس کے بار میں اس پر وائر لپیٹ دیتا ہوں اور اس میں مائنس پلس میں ہوتا ہوں آپ کو اسی وائر لپیٹ چکتا ہے تو میں نے اس کی وائر اس پر لپیٹ دیا اور جب میں چینٹی کی مدد سے اپنے تھوڑا پیسٹ لگا جاتا ہوں اور اس پر اچھے سالڈنگ کر دیتا ہوں جس سے ہماری وائر جلدی سے لوز نہ ہو اور یہ میں ہمیں سالڈر لگا لیا اور یہ دیکھ تو دوست میں نے کافی اچھے سالڈنگ کر دی ہے اس پر اور اس کی جو یہ سلپ ہے آپ کو اس کو ایکسٹینڈ کر جانا ہے اس کے اوپر اور آپ کو یہاں پر بھی سیم پروسیس کرنی ہے آپ کو یہاں پر لپیٹ دینی ہے اور اس پر پیسٹ لگا دینا ہے تھوڑا سا اور آپ کو یہاں پر سولڈنگ کر دینا ہے تو میں کر دیتا ہوں دوست میں نے اس پر بھی سولڈنگ کر دی ہے تو میں انہیں سائٹ کر دیتا ہوں اور دوست یہ ہماری سولڈنگ ہو گئی ہے تو آپ دوست اچھے دیکھ لیجئے اس میں تاز بھیڑے نہیں اور آپ کو اس بائر کو تھوڑا باہر کے بار کھیچنا ہے کھیچنا کے بعد دوست آپ کو اچھے کھیچ لینا ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑی اس کی بائر چھوٹی کر دی گئے گا تو میں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دوست آپ کو پھر سے بائر کھیچنا ہے اچھے اور آپ کو اس کو اچھے سے لگا دینا ہے دوست آپ کو اس میں اچھے لگا دینا ہے اور اس طرح سے آپ اسے پلک کیجئے اور آپ کا ایرن برگنگ کرے گا بڑ دوست اس کا کا ایرن ماہignant صحیح ہونے سے ہے دوست اس کا ایرن ٹاہیдерж ہوا ہے اگر آپ کو نہیں پتایا کہ ایریمنٹ کیا ہوتا تھا اس کے اوپر میں ایک ٹاو سکر ویڈو پہ جا ہوں اور اس نے ریپیر کرتے ہیں اور ٹ engaged ویڈیو کرتے ہیں موسیقی